پیر نہیں لگتی آج تمہارا وقت چل رہا ہے تو کل میرا بھی آئے گا ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کا وقت رہے گا وقت یوں گزر جاتا ہے کہ پتا نہیں چلتا آج جو انسان طاقتور ہے مالدار ہے کل ہو سکتا ہے اس کا عہدہ ختم ہو جائے کل ہو سکتا ہے اس کی طاقت ختم ہو جائے اور کل ہو سکتا ہے کہ وہ غریب اور مسکین بن جائے تو کسی کو بھی کسی پر ظلم نہ کریں کسی کو نہ ساتھ آئے اللہ کی رضا پر راضی رہے ایسے ہی میں آپ کو بات بتاتا ہوں ایک بہت غریب انسان تھا اتنا غریب تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا جنگل میں رہنے لگا گھر بھی بک گیا اور اتنا غریبی آئی لیکن انسان کتنا بھی غریب ہو جائے کتنے بھی تکلیفیں اس پر آ جائیں لیکن کبھی بھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں نعمتیں گھٹتی نہیں ہیں آپ زیادہ سے دادہ اللہ کا شکر ادا کرو جنگل میں رہتا ہے پتے کھاتا ہے پورا پریوار اس کے بیوی اس کے بچے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں لیکن اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مولا تو جس حال میں رکھ رہا ہے ہم راضی ہیں ایک دن اس کی بیوی جو کہ نیک بیوی تھی کہنے لگی کہ میرے شوہر ہم لوگ یہاں پتے کھاتے ہیں گوشت تو بہت دن سے نہیں کھایا سبزیاں بھی بہت دن سے نہیں کھائیں پیسے ہی نہیں ہیں کیا کھائیں گے ہم لوگ اتنی غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں کیوں نہ آپ میری ایک صلاح لے لیں میری بات مان جائیں اگر میں آپ کو کوئی صلاح دوں شوہر نے کہا بتاؤ میری شریک حیات کیا صلاح دینا چاہتی ہو کیا بات کرنا چاہتی ہو بتاؤ مجھے جو تم کہو گی میں مانوں گا اس نے کہا سنو فلا جگہ ایک شہر ہے اس میں ایک بہت بڑا مالدار رہتا ہے بہت بڑا آدمی رہتا ہے اگر آپ میری بات مانیں تو اس کے پاس چلے جائیں اس کے پاس جانے کے بعد اس سے کہیں کہ کچھ ہماری مدد کر دے ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کر دے کیونکہ جو امیر ہوا کرتے ہیں تو ان کے لئے تھوڑے بہت پیسے ماننے نہیں رکھتے اب وہ گریبوں کی بہت مدد کیا کرتے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ فلا شہر میں وہ ایک بہت مالدار رہتا ہے وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی مدد کر دے تو اس کے شہر نے کہا میری شریک کے یاد ایک بات بتائیں کہا بتاؤ کہ یہ مالداروں کے چوچتے بڑے عجیب ہوتے ہیں زیادہ بہتر رہے گا کہ ہم اس کے پاس نہ جائیں ہم جائیں گے اگر اس نے منع کر دیا تو اچھا نہیں لگے گا اس نے کہا آپ جا کر تو دیکھو کہا اگر وہ اتنا ہی مالدار ہے جو سب کی مدد کرتا ہے اگر اتنا ہی مالدار ہے تو پھر ہم غریب کیوں ہیں اگر وہ اتنا مالدار ہے تو زکاة نکالتا صدقات عطا کرتا فطرے بغیرہ دیتا ہم لوگوں کو ہم غریب ہیں ہماری ایسے ہی مدد کرتا اگر وہ اتنا ہی مالدار ہے اتنا ہی دل والا ہے اس کی بیوی نے کہا میرے شوہر آپ اتنا مرز سوچی آپ اس کے دروازے پر جائیں گے تب تو نہ آپ کو دے گا یا ایسے ہی آکے دے گا آپ بحث مت کیجئے جائیے بی بی کی یہ بات سنی کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے تو میں جاتا ہوں ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا تو میں جا رہا ہوں لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا مجھے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے اس کے سامنے سوال کرتے ہوئے اس سے مانگتے ہوئے نے کہا میرے شوہر میرے سرطاج آپ جائیے تو صحیح اس سے مانگیے تو اس سے ہی ہو سکتا ہے دے دے اور ہم یہاں پتے کھا کر گزارہ کرتے ہیں اتنا تو ہو جائے گا کہ ہم ایک ٹائم گوشت سے روٹی کھا لیں گے سالن سے روٹی کھا لیں گے پتوں سے تو نہیں کھانا پڑے گا ٹھیک ہے جا رہا ہوں اس نے کہا وہ شہر پہنچا جانے کے بعد اسی مالدار انسان کے دروازے پر پہنچ گیا دروازہ کھلا ہوا تھا اور مالدار انسان وہاں پر نہیں تھا موجود نہیں تھا کوئی نہیں تھا بس دروازہ کھلا تھا اور چار پانچ کتے وہاں پر بیٹے ہوئے تھے اور کچھ کھا رہے تھے اس نے دور سے دیکھا یہ کیا چیز کھا رہے ہیں کتے جیسے یہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے پکا ہوا گوشت تھا گوشت کے ٹکڑے پکے ہوئے اور وہاں پر پڑے تھے اور کتے وہاں پر نوچ نوچ کر کھا رہے تھے کافی گوشت کتوں کے سامنے پڑا تھا اس نے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی کہ ہمارے بیوی بچے اور ہم پتے کھا کے گزارہ کرتے ہیں مالداروں کے کتے بھی یہاں گوشت کھا رہے ہیں جیسے اس نے کتوں کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تو کتوں کی طرف بڑھا دل کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر پہلے میں بھی کھا لوں سوچنے لگا یہ کتوں کے پاس جاؤں گا یہ تو چیر پھار دیں گے کیونکہ ابھی ان کے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے اور کتے کی یہ فطرت ہوتی ہے کتہ حسد کرنے والا ہوتا ہے کتے کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ کتے کو اگر گوشت مل گیا کتے کی کوئی چیز مل گئی اور وہ کھانے لگا تو اس میں کسی دوسرے کو پھر شریک نہیں کرتا ہے اکیلے ہی کھاتا ہے تو بڑا ڈھر بھی لگ رہا تھا لیکن بھوک بھی بہت تیزی کے ساتھ لگی تھی اور بہت دن ہو گئے تھے اس میں گوشت کھایا بھی نہیں تھا تو جب گوشت دیکھا تو موں میں پانی آ گیا اس نے کہا چلو اپنا جو کام ہے جو ہم جس کام سے آئے یہ بات میں دیکھیں گے پہلے تو کھانا کھا لیتے ہیں چار پانچ کتے بہت ہٹے کٹے اور گوشت میں لگے ہوئے تھے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے اپنا پیٹ بھر رہے تھے بہت زیادہ گوشت پڑا تھا اس سے رہا نہیں گئے اس نے کہا چلو ایک ہی کام ہوگا یہ تو کتے مجھے مار دیں گے یہ تو مجھے کھانا کھانے کے لیے جگہ دے دیں گے یہ تو مجھے کھا لینے دیں گے تو کیا کیا کتوں کی طرف بڑھ گیا تو جیسے ہی کتوں کی طرف بڑھا تو کتے بھی دور ہٹ گئے اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا راستے بناتا جاتا ہے اس کے لیے جیسے ہی گوشت کی طرف یہ بڑھا چھو چار پانچ کتے تھے دور جا کے بیٹھ گئے اب یہ بہاں پر بیٹھ گئے اور گوشت کھانے لگا کیا دور تھا اس کا اور سوچ سوچ کے بڑا عجیب بھی لگ رہا تھا اسے کہ دیکھو تو سیاج میں کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں اور یہ مالدار عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے کتے بھی اچھا کھانا کھا رہے ہیں ہمارے بچے پتوں سے گزارا کر رہے ہیں غریب انسان یہ سب سوچ کر تو اسے لگتا ہے یہ سب مالدار ہیں کتنی اچھی عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں تو لیکن اللہ پر بھروسہ رکھیں آپ یقین کو ہٹنے نہ دیں اللہ آپ کی مدد کرے گا اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ یقین اللہ پر کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کا ساتھ دے گا کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ وہی مالک وہی مالدار انسان سے نکل کر آ رہا تھا اس نے جیسے ہی دیکھا کہ کتوں کے پاس بیٹھ کر یہ انسان کھانا کھا رہا ہے اس نے دیکھا بھاگتا ہوا آیا کان پکڑ کر اٹھایا ایک تماشہ مارا کہا جاہل تجھے شرم نہیں آئی تو کتوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے میرے کتوں کا حق مار رہا ہے میں نے کتوں کے لئے کھانا ڈالا تھا تو جیسے غریب کے لئے میں نے کھانا نہیں ڈالا تھا میں نے کتے کے لئے کھانا ڈالا تھا یہ کتوں کا کھانا ہے یہ تیرا نہیں ہے تو کتوں کا حق مار رہا گیا تُو نے کتوں کا حق مارا گیا تیری حمد کیسے ہی تُو نے کتوں کا کھانا کھایا تیری حمد کیسے ہی تُو نے کتوں کا حق مارا کتے کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اتنا بڑا میں نے کیا جرم کر دیا جو مجھے اس نے مارا بھی اور قضی کے پاس لے جا رہا ہے ساتھ سے تھم گئی بیم بچوں کی یاد آنے لگی کہ ہم تو اپنی فریاد لے کر اس کے پاس آئے تھے یہ معاملہ الٹا کیسے ہو گیا میں نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا گریب ہوں یار میں نے کیا جرم کیا صرف کتوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا لیا اور اتنا بڑا جرم ہو گیا طور کے اللہ کے نبی تھے جیسے ہی کٹ گرے میں کھڑا کیا اس کو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان اللہ کے نبی کو کچھ بتایا پیغام سنایا چلے گئے ادھر اس مالدار انسان نے یہ اپیل کی کہ اس انسان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اس نے میرے کتوں کا حق مارا گئے میرے کتوں کا کھانا بیٹھ کر اس نے کھایا ہے میرے ہاں پر اس کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے جب قاضی نے یہ سنا کہا ٹھیک ہے تمہاری بات ہم نے سن لی کل فلان فلان جگہ پر جمع ہو جانا فیصلہ کل ہی کیا جائے گا اس نے کہا ٹھیک ہے اب یہ بہت بے چین ہے کل کیا کیا جائے گا کیونکہ اس دور میں بہت جل ہاتھ بھی کٹ دیے جاتے تھے سزائیں بہت تگڑی ملا کرتی تھی اب یہ ڈر رہا تھا اسے اپنی بی بچوں کی یاد آ رہی تھی اور سونج رہا تھا کہ میرے اپنی بی بی کو سمجھایا تھا بتایا تھا کہ میرے لوگوں کے چوچلے بہت غلط ہوتے ہیں مجھے مت بھیجو لیکن میری بی بی پیچھے پڑ گئی مانتی نہیں میری کوئی بات لیکن بس یقین تو اللہ پر تھا پکا یقین تھا پختا یقین تھا کہ اللہ جو بھی کرے گا بہتر کرے گا ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں دوسرا دن ہوا لوگ جمع ہو گئے لوگ آ گئے حضرت جبریل علیہ السلام آئے وہی لے کے اللہ کا پیغام سنایا چلے گئے وہ اللہ کے نبی نے حکم دیا اب بتاؤ کیا معاملہ ہے تو مالدار انسان بولا کہ بات یہ گئے کہ یہ شخص میرے کتوں کا حق اس نے مارا ہے میرے کتوں کا کھانا اس نے کھایا ہے تو ہم چاہتے ہیں اسے سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ ایندہ کبھی یہ جرم نہ کرے اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنی چھوٹی بات ہے کھانا بھی کھایا ہے لیکن کتوں کے ساتھ بیٹھ کر تمہیں شرم نہیں آتی تم ذرا سی بات کو لے کر اور عدالت میں آئے ہو کہ تمہارے کتوں کے ساتھ اگر بیٹھ کر اس نے کھانا کھا لیا تو تم اسے جرم سمجھتے ہو چلو اسے ماف کر دو کہ نہیں ماف نہیں کروں گا آپ قاضی صاحب ہیں آپ حکم سنائیں سزا دیں اسے اس نے میرے کتوں کا حق مارا ہے ان اللہ کی نبی کو جلال آ گیا کہنے لگے ماف نہیں کرو گے کہ نہیں ماف کریں گے کہ سنو تمہاری جتنی دولت ہے نا تمہارا جتنا بھی پیسہ ہے اور تمہارا جو بھی محل ہے تمہارا نہیں ہے اسی انسان کا ہے اس انسان نے جب اتنا سنا اسے بھی عجیب لگا اور اسے بھی عجیب لگا جو مالدار تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے لگ رہا ہے قاضی صاحب ابھی مزاک کر رہے ہیں تو ان اللہ کی نبی نے کہا کہ دہا کوئی مزاک نہیں چلا ہے بالکل سیریس بات ہو رہی ہے تو اسی کا غلام ہے تیری ساری دولت اسی کی ہے تیرا سارا مال اسی کا ہے اور بول تم معاف نہیں کرے گا چل ٹھیک ہے اب فیصلہ ہی ہوگا اس نے کہا دیکھو قاضی صاحب آپ فیصلہ کرو یہاں پر کوئی بچوں کا کھیل نہیں چل رہا ہے اس نے میرے کتوں کا حق مارا ہے اسے سزا دی جائے اور آپ ایسا کرنے ہی رہے ہیں آپ عدالت کو الجھا رہے ہیں آپ فیصلہ غلط سنا رہے ہیں اس نے کہا فیصلہ غلط سنا رہے ہیں سنو میں تمہیں کیا بتانے والا ہوں کہا بتاؤ کیا بتانے والے ہو کہا اس کے باپ کو جانتے ہو کہا میں نہیں جانتا کون ہے اس کا باپ کہ جو تیرا آقا تھا جو تیرا مالک تھا اپنے مالک کو جانتا ہے جس کو تُو نے قتل کیا تھا ایک دیر بھری دو پہری تھی اس کا باپ اور تیرا مالک تیرا آقا بہت زیادہ مال لے کر اونٹوں پر سوار کر کے اور جا رہے تھے تم اور وہ دونوں اکیلے تھے تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں تھا مال بہت زیادہ تھا تیری نیت بگڑی تُو نے سوچا کہ مال زیادہ ہے بزار میں لے جا کر اسے فروخت کر کے اور اس کو یہی پر مار کر کے سارے مال پر قبضہ کر لیں گے اور سارا مال اپنا ہوگا سارا محل اپنا ہوگا ہر چیز اپنی ہوگی تُو نے اس کے باپ کو مارا تھا اس کے باپ کو قتل کیا تھا یاد آیا کچھ جب اتنا اس نے سنا تو اس کے پسینے چھوٹنے لگے پسینہ پہنچنے لگا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ غلط کہہ رہے ہو آپ عدالت کو اجھا رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ بولتا ہے جب سخت آباز میں اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ بولتا ہے تُو ظالم ہے تُو قاتل ہے اور تیرے مال تیرے بنگلہ تیرے محل کوئی بھی تیرا نہیں ہے سب اسی انسان کا ہے جو کہ غلیب ہے اتنا جب سنا تو پسینے چھوٹنے لگے پھر انہوں نے حکم دیا اس غریب انسان کو کہا کہ تُو تلوار اٹھا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے مار دے کیونکہ اللہ کا ترازل صرف انصاف کرتا ہے اس غریب انسان نے تلوار اٹھائی اس کا سر دھر سے علک کر دیا اس کو قتل کر دیا اور جتنے بھی اس کے محل تھے جتنے بھی اس کی دولت تھی سب اس کی ہو گئی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا اور جس کی دولت تھی اس کے حوالے اس کو کر دی تو انسان کو